اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین نام آغاز ہی کے دو حروف کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول انداز ویان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سورے کا زمانہ نزول یا تو مکہ کا دور متوسط کا آخری زمانہ ہے یا پھر یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے موضوع مضمون کلام کا مدعا کفار قریش کو نبوت محمدی پر ایمان نہ لانے اور ظلم و استہزا سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے اس میں انذار کا پہلو غالب اور نمائع ہے مگر بار بار انذار کے ساتھ استدلال سے تفہین بھی کی گئی ہے استدلال تین امور پر کیا گیا ہے توہید پر آثار کائنات اور عقل عام سے آخرت پر آثار کائنات عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے اور رسالت محمدی کی صداقت پر اس بات سے کہ آپ تبلیغ رسالت میں یہ ساری مشکت محض بے غرزانہ برداشت کر رہے تھے اور اس عمر سے کہ جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ سراسر معقول تھیں اور انہیں قبول کرنے میں لوگوں کا اپنا بھلا تھا اس استدلال کی قوت پر زجر و توبیخ اور ملامت و تمبیح کے مضامین نہائیت زوردار طریقے سے بار بار ارشاد ہوئے ہیں تاکہ دلوں کے قفل ٹوٹیں اور جن کے اندر قبول حق کی تھوڑی سی صلاحیت بھی ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں امام احمد، ابو دعود، نسائی، ادن ماجہ اور تبرانی وغیرہ نے ماقل بن یسار سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب القرآن یعنی یہ سورہ قرآن کا دل ہے یہ اسی طرح کی تشبیح ہے جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا گیا ہے فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے اور یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو نہائیت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے جس سے جمود ٹوٹا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے انہی حضرت ماقل بن یسار سے امام احمد ابو دعود اور ابن ماجہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا اقرا و سورہ یاسین علا موتکم یعنی اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو اس کی مسئلہت یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس کے سامنے عالم آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے اور وہ جان لے کہ حیات دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے اس مسئلہت کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی دان آدمی کو سورہ یاسین سنانے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا جائے تاکہ تذکیر کا حق پوری طرح ادا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو یاسین ابن عباس اکرمہ زحاق حسن بصری اور صفیان بن اعنیح کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں اے انسان یا اے شخص اور بعض مفسرین نے اسے یاسیت کا مخفف بھی قرار دیا ہے اس تعویل کی روح سے ان الفاظ کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسولوں میں سے ہو اس طرح کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش پوری شدت کے ساتھ حضور کی نبوت کا انکار کر رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز ہی اس فقرے سے فرمایا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو یعنی وہ لوگ صرف غلطکار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ خود گھر گھر کر لا رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ سیکھ کر سنا رہے ہیں تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوماً ما انذر آباؤہم فهم غافلون اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نازل کرتا ہے یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے دوسرے یہ کہ وہ رحیم ہے پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ یہ قرآن کسی بے زور ناسے کے نصیحت نہیں ہے جسے تم نظرانداز کر دو تو تمہارا کچھ نہ بگڑے بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے جو سب پر غالب ہے جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کی پکڑ سے بج جانے کی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہے اور دوسری صفت بیان کرنے سے مقصود یہ احساس دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لئے اپنا رسول بھیجا اور یہ کتاب عظیم نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اس راہ راست پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں ایک وہ جو اوپر متن میں کیا گیا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اسی بات سے جس سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پہلا مطلب اگر لیا جائے تو باپ دادا سے مراد زمانہ قریب کے باپ دادا ہوں گے کیونکہ زمانہ بید میں تو عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے اور دوسرا مطلب اختیار کرنے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ قدیم زمانے میں جو پیغام انبیاء کے ذریعے سے اس قوم کے آبا و اجداد کے پاس آیا تھا اس کی اب پھر تجدید کرو کیونکہ یہ لوگ اسے فراموش کر گئے ہیں اس لحاظ سے دونوں ترجموں میں درحقیقت کوئی تضاد نہیں ہے اور معنی کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اسلاف پر جو زمانہ ایسا گزرا تھا جس میں کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا اس زمانے میں اپنی گمراہی کے وہ کس طرح ذمہ دار ہو سکتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعلیم ہدایت کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں اور نسلن بعد نسلن چلتے رہتے ہیں یہ آثار جب تک باقی رہیں اور نبی کے پیرووں میں جب تک ایسے لوگ اٹھتے رہیں جو ہدایت کی شما روشن کرنے والے ہوں اس وقت تک زمانے کو ہدایت سے خالی قرار نہیں دیا جا سکتا اور جب اس نبی کی تعلیم ان کے اثرات بالکل مٹ جائیں یا ان میں مکمل تحریف ہو جائے تو دوسرے نبی کی بیست ناگذیر ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وقتاں فوقتاں ایسے لوگ اس قوم میں اٹھتے رہے تھے یا باہر سے آتے رہے تھے جو ان اثرات کو تازہ کرتے رہتے تھے جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے اور اصل تعلیم میں بھی تحریف ہو گئی تو اللہ تعالی نے حضور کو مبوس فرما دیا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی ہدایت کے آثار نہ مٹ سکتے ہیں نہ محرف ہو سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں مرشد